اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے اڑوی چکن کا سالن سب سے پہلے اس میں ہم نے تین سے چار یا چار سے پانٹ ٹیبل سپون کے قریب آل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایک بریس سائز کا پیاس سلائس کیا ہوا وہ ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن کلر دے دیں گے ہم ہم اس کا پہلے اس کی گریوی تیار کر رہے ہیں آج میں صبح کے ٹائم ذرا اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں تو ٹریفک کا اتنا شور ہے اور ساتھ ایک گھر بن رہا ہے اس کی بھی آوازیں آپ کو لوگوں کو آ رہی ہوں گے ہم کے شور کی ٹائل کی کٹنگ کی دیکھیں میں کیا کر سکتی تھی زہر ویڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے اور بچے کو پڑھانا بھی ہے اس لئے میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی گف شپ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ریسپی بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا تو پھر گریوی کی شکل اچھی نہیں آتی راس کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لائٹ گولڈن کلر ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے لسن ادرک کی اچھی طرح فرائی کر لینا ہے تاکہ لسن ادرک کی سمیل جو ہے فتم ہو جائے اور لسن بھی اچھی طرح بھون جائے جب لسن ادرک اچھی طرح بھون جائے تو اب ہم اس میں دو ادرک ٹوماتر کٹ کٹ کے ڈال دیں گے میرے پاس فریز ہوئے ٹوماتر تھے جس میں وہ ڈال رہی ہوں اس کے چھلکیں اتار دیتے ہیں اور پھر کٹ لیتے ہیں اب اس کو بھی اچھی طرح بھونیں گے اب میں نے مسالہ میرا بھون چکا تھا تو میں نے اس کو نکال کر اس کو برینڈر میں پیس لیا ہے اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ موٹا گرم سا ڈالیں گے ایک ڈالچینی کا ٹھکرا دو ادد گرین علاچی سبز علاچی اور دو سے تین عدد لونگ اور تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیں خوش بھوک لیں اس کو تھوڑا سا بھونیں گے مسالے کو میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈال کے اس کو میں نے بلینڈر میں پیس لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو مسالے میں ڈال دینا ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے جو ہم کچھ اس طرح سے ہیں خلدی ہے آدھا ٹی سپون سوکا دھنیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ بھی ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ہسوے ذائق کا اب مسالے کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھی طرح بھون چکا ہے ماشاءاللہ مسالے کا کلر بہت ہی اچھا ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک سے ڈپ ڈیڑھ کپ کے قریب اربیاں ڈال دیں گے اربیوں کو میں نے نمک والے پانی میں ایک گھنٹا بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو آٹا لگا کے میں نے دھو لیا تھا تاکہ اس کی لیس ختم ہو جائے آٹا لگانا آپ کی مرضی آپ لگائیں یہ آپ کی مرضی ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو مسالے میں بھون لیں گے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب ہے آدھا کلو سے تھوڑے کم اس کو ہم بھون لیں گے تیز آنچ پر دو تی منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس کے ساتھ ہی چکن ڈال کے بھون لیں گے چکن میرے پاس ہے دھائی سو گرام کے قریب وہ ڈال لیں گے یہ سیم ریسپی آپ مطن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں طریقہ جو یہی والا مطن میں بھی اچھا لگتا ہے بیف میں بھی میں چکن میں اس لئے پناہ رہی ہوں کہ میرے گھر والوں کو ذرا چکن میں زیادہ پسند ہے مطن اتنا شوق سے نہیں کھاتے اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے کچھ کری پتہ بھی فریش کری پتہ اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب یہ دیکھیں ہمارا چکن اور اروی اچھی طرح بھونجیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلرہ ہو چکا ہے بھونتے بھونتے تو اس وقت اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی آپ اتنا رکھیں جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے یہ دیکھیں مجھے اتنی چاہیے اس کو پہلے تیز آنچ رکھیں گے پھر اس کو میڈیم یا دھم پر کر دیں بیس سے پچیس منٹ یا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دھم پر رکھیں ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چلے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا عربی چکن کا سالن تیار ہے یہ دیکھیں ملتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنے میں بلکل کنجوسی نہ کریں اس سے خوصنا فضائی ہوتی ہے آپ اگر ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو ہم ہمارا دل تو ہم ہور اچھی ویڈیو آپ کے لئے کچھ ہور اچھی ڈشیں آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور اپنی بھی کوئی ڈش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل میں بنا ہوں تو پلیس مجھے شیئر ضرور کیا کریں چلے اب ہم اپنی ڈش کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ میری عربی چکن کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور مجھے میشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت جلد ملتے ہیں اپنی نیکس ریسی میری میں اوکے اللہ حافظ